بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمقمنین من انفسهم وادواجه امہاتهم وعلول ارحام بعضهم اولا ببعض صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص مرہومہ مغفورہ ایک بہترین انسان خدمت گزار تعلیم کی رحمے اور خاص طور پر تربیت کے عنوان پر خدمات انجام دینے والی شخصیت یعنی سیدہ رشید عبدی بنت سید انسار حسین عبدی رحم اللہ منقر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکم الدین یاک نعمد و یاک نستعین اللہ علی محمد مغفرت کے لئے بلند سلوات پڑھ لیں اللہ علی محمد اس سے بہتر سلوات پڑھی جا سکتی ہے اللہم صلی اللہ علی محمد و عالی محمد سورہ مبارکہ احضاب کی چھتی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت نمبر چھے اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم بتحقیق میرا آخری نبی میرا یا پیارا نبی میرا یا خاتم نبی میرا یا نبی مرسل مومنین سے اولا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم خود مومنین سے ان کی ذات سے ان سے میرا نبی اولا ہے و ازواجہم امہتہم اور میرے نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں و اولو الارحام اولا بے بعض ہم بعض اور نبی کے رشتداروں میں بعض رشتدار بعض رشتداروں سے اولا ہے سلوات پڑھیں درہا محمد و حالی محمد اور بلند سلوات نبی کی ذات میں پڑھ لیں اللہ اللہ النبی مولانا میں حیدر بھائی اس آیت پر پہلی دفعہ مجلس پڑھ رہا ہوں یعنی بالکل ایک اس مجلس کے حوالے سے ایک نیا مضمون ایک نیا پہلو ایک نیا زاویہ اس آیت پر میں نے اب تک مجلس نہیں پڑھی یہ مجھے مرہومہ رشید عبدی کی مجلس برسی میں توفیق ہو رہی ہے کہ اس آیت پر غور کر رہا ہوں تو اب میرا مجمع بھی میرے ساتھ اہلِ علم تشریف فرمائے ہیں اور صاحبانِ جقت بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرمائے ہیں تو ذرا توجہ چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے ایک دفعہ پھر سنیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی یا اہلِ علم جانتے ہیں کہ یہاں الف لام ہے نبی کے اوپر النبی الف لام کے ساتھ نبی ہے نبیون نہیں ہے النبی ہے الف لام بھی لگا ہوا ہے تو اس سے مراد ہر نبی نہیں ہے اگر صرف نبی لکھا ہوتا تو پھر سب نبی مراد ہوتے ہیں لیکن یہاں سب نبی مراد نہیں ہے یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ ہر نبی مومنین سے افضل نہیں ہے تو امیر المومنین کسی اور سے مفضول کیسے ہوں گے بھئی میں تو اب اس تیاری میں ہوں کہ اپنے لوگوں کو عمادہ کروں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی سے کوئی اور بھی افضل ہے اب توہین اہلِ بیت کی اف آئی آر کٹی جائے جو ہر بات مولا علی سے پوچھتے تھے جن کا گزارہ علی کے بغیر نہیں تھا آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہو تو ہم بھلاک ہو جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ علی سے افضل ہیں یعنی خود وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا گزارہ علی کے بغیر نہیں ہے لب تلید النساء مثل علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب جیسا بچہ کسی مانے جنہ ہی نہیں ہے جو یہ کہتا تھا جو یہ کہے تم کہہ رہو کہ وہ علی سے افضل ہیں اب اس پہ تیاری ہونی چاہیے کہ اب ہماری طرف سے یہ تیاری ہو کہ یہ توہین نے اہل بیت ہے مولا علی سے کسی کو نبی کے علاوہ کسی کو نبی 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 تو افضل ہے مولا علی سے بات نبی کی نہیں ہو رہی مومنین میں سے امت میں سے کسی کو اگر علی سے افضل کہا جائے گا تو یہ اہل بیت کی توہین ہے سلمات پرہزہ محمد اور آل محمد پر تو یہاں الف لام ہے ہر نبی مراد نہیں ہے بلکہ نبی خاتم نبی آخر نبی مرسل خاتم النبیین مراد ہے یعنی سرکارے دو جہاں مراد ہے یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے سرکارے دو جہاں اللہ اللہ نبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا یہ نبی میرا یہ خاتم نبی مومنین سے اولا ہے اچھا لفظ اولا اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ پھر غدیر میں سمجھے کہ من کن تم اولا میں جس جس کا مولا ہوں یہ نبی نے نبی نے گویا خود سے نہیں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں کوئی مان نہیں رہا تو نبی تو نہیں کہیں گے کہ میں جس کا مولا ہوں یہ پہلے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرا نبی تمہارا مولا ہے اب جو قرآن پر یعنی اللہ پر یقین رکھتا ہے نبی ان سے بات کر رہے ہیں من کن تو مولا میں جس کا مولا ہوں فہاد آلی مولا یا علی اس کا مولا ہے اچھا یہیں ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں میرا دل تو نہیں چاہ رہا نا کہ میں جلدی جلدی آگے بڑھوں میں تو چاہ رہا ہوں کہ بات مکمل اور اچھی اور سج کرو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی مومنین سے اولا ہے نبی مومنین سے آلہ ہے مومنین پر مولا ہے تو یہ امت کا ملہ کیوں کہتا آئیے ہم جیسے بھئی ہم جیسے کیسے ہیں یعنی قرآن بھی کہہ رہا یہ اولا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم جیسے کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں کبھی کبھی وہ جو بعض لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے مدینہ منورہ میں جو ٹوک رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں کوئی فرق نہیں ہے زندگی میں ہم جیسے تھے رہلت کے بعد بھی ہم جیسے ہیں تو انہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دعویٰ بھی انہی کہہ کہ قرآن کافی ہے بھئی مجلسی لوگ بیٹھے ہیں دعویٰ بھی انہی کہہ کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مومنین جیسا نہیں ہے نبی تو اولہ ہے مومنین سے نبی آلہ ہے مومنین سے اچھا پھر میرا دل کر رہا ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں ابھی بھئی تھوڑی گردن ہلا دو بھائی بات جا رہی ہے تب ہمارا نبی میرا آخری نبی مومنین سے خود ان سے زیادہ افضل ہے مومنین کے نفسوں سے اولہ ہے مومنین میں کوئی نہیں ہے جس کا نفس نبی جیسا ہو میں ابھی اور لفظوں کو بہتر کرنے کی کوش کرتا ہوں مومنین میں کوئی نہیں ہے جس کا نفس نبی کے نفس جیسا ہو تو جو نبی کے نفس جیسا جس کا نفس نہیں ہے وہ کیسے برابری کر رہا ہے اس کی جس کا نفس علی کہلائے ملکہ انفس نا فمن حاج جکا فی من بعد ما جا من العلم فقل تعال ندع ابنانا و ابناء کم و انفس نا و انفس حقو ہم اپنا نفس لاتے ہیں تم اپنا نفس لاؤ ہم اپنے جیسا لاتے ہیں تم اپنے جیسا لاؤ نبی کے جیسا اگر کوئی امت میں ہے تو وہ صرف مولا علیہ کی ذات اور نبی کی زوجائیں امت کی نہیں نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں ایک ماں کی مجلس ہے اور ایک اعتبار سے قوم و ملت ملک و وطن میں بسنے والوں کی ایک ماں کی مجلس ہے کیونکہ اسکول تعلیمی اور تربیت اداروں کا قائم کرنا بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے انتظام کرنا تو وہ جو بھی انتظام کرے حقیقت ان بچوں پر ماں کی حیثیت رکھتا ہے تو مروم مغفورہ کا جو اس معاشرے کے لیے ایک منفرد کام رہا وہ تعلیم اور تربیت کا انتظام ہے تو ایک ماں کی مجلس ہے اس لیے میں نے اس آیت کو لیا وَعَزْوَاجُهُ أُمَّهَتُمُ اور نبی کی زوجائیں مومنین کی ماں اور بیٹے میں پردہ نہیں ہوتا ہوتا اس Flat ماں اور بیٹے میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اگر یہ مومنین کی ماں ہیں تو کیا مطلب ہے ان سے پردہ نہیں ہے ان کا مومنین سے پردہ نہیں ایک جانب تو یہ سوال ایک جانب تو یہ سوال کہ یہ اگر ماں ہے تو کیا مومنین بچے تو ماں سے جو ہے وہ بغیر ہجاب کے بغیر پردے کے مل سکتے ہیں ماں بھی بچوں کے سامنے کوئی ہجاب کے ساتھ نہیں آتی تو کیا ان کے ساتھ بھی ہجاب کا مسئلہ ہے صحیح ہے جیسے ماں اور بیٹے میں ہوتا ہے ایسی ہی ماں ہیں چلے میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں کہ کیا اسی معنی میں ماں ہیں یا یہ کس معنی میں ماں ہیں نبی کی زوجائیں امت کی مومنین کی ماں ہیں اس کا کیا مطلب ہے جہاں ماں کا اولاد کے ساتھ پردہ نہ کرنا بغیر ہجاب کے اولاد کے ساتھ ملنا ماں کے لئے جائز ہے ٹھیک ہے تو نبی کے زوجاؤں کا امت کے سامنے آنا کیسا ہے ادھر تو پردے کی میں بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے قرآن تو دوسری آیت میں اسی سورے کی تہتیسوی آیت میں قرآن نے ارشاد فرمایا عجیب آیت ہے وَقَرْنَا فِي بُوِيُوتِكُنَّا خبردار گھر سے باہر مت نکلنا یہ نبی کے زوجاؤں سے متعلق افتو ہو رہی ہے اچھا آیت آیت اگر اور تھوڑی سی میں روشن کر دوں یعنی آیت کو مکمل پڑھ لوں تو آیت کہہ رہی ہے یا نسان نبی اے نبی کے زوجاؤں اچھا یہاں پھر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے ترجمہ میں نے نہیں کیا کہ اے نبی کی عورتوں نسان عورتیں بعض لوگ کہتے ہیں نسا کا مطلب ترجمہ کریں گے کہ عورتیں اچھا کہاں یہ ترجمہ یاد آیا انہیں کہ جب نبی مکرم نے فرمایا کہ انفسنا ابنانا وابناکم نسانا ونساکم میں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ اور ہم اپنی ہم نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ کیا کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ تو کہنے لگے نہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے ترجمہ تو ہونا چاہیے ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ بھئی تم ترجمہ میں گنجائش نکال کر کیا کر بیٹھو گے میں لفظوں کو اور تولتا ہوں تم کیا کر لوگے جائیں گے تو وہی نہ جنہیں نبی لے کے گئے کہنے لگے نبی مکرم نے فرمایا کہ تم ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ ایک جانب آپ بولتے ہیں کہ فضائل بہت جمعے وے گہرے وے فضائل کے پہلو بیان نہیں ہوتے آج ممبروں سے جب بیان ہوتے ہیں تو آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں ایک صلوات پڑھنے تھا محمد وعال محمد محمد وعال محمد سلام اللہ ما سوال علی محمد وعال محمد کچھ زیادہ زیادہ سنگین گفتگو تو مولانا آپ لوگ تو حیضر بھائی تو وہ جو مولانا کیا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں ترجمہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی مکرم نے فرمایا یہ کہ اب نہ آنا واب نہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤں نسانہ وانساکوم ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤں تو اگر یہ تم نے تیہ کر لیا کہ نسانہ کا مطلب نسانہ کے معنی عورتوں کے ہیں تو پھر ہر جگہ یہی ترجمہ کرنا یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے مطلب کے اگر ترجمہ یہاں بن رہا ہے تو یہاں وہ کر لیا کئی اور کوئی اور ترجمہ کر لیا اگر نسانہ کا ادھر ترجمہ آپ عورت کر رہے ہیں تو پھر اس آیت میں کیا کریں گے یا نسان نبی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے نبی کی زوجہ ہو سب نے ترجمہ لکھا یا نسان نبی اے نبی کی زوجہ ہو کریں نہ ترجمہ اے نبی کی عورتوں تو عورتوں میں تو زوجہیں بھی آ جاتی ہیں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں خالائیں بھی آ جاتی ہیں مگر یہاں قرآن بیٹیوں کو خالاؤں کو کچھ نہیں کہہ رہا قرآن صرف زوجہوں کو کہہ رہا ہے تو کیسے آپ نے یہاں ترجمہ کیا کہ اے نبی کی زوجہ ہو یا نسان نبی اے نبی کی زوجہوں کیوں ترجمہ کرنا ہے کیوں آپ نے جواب یہ دیا کیونکہ قرینہ موجود ہے اگر قرینہ موجود ہو تو پھر ترجمہ قرینے کے مطابق کیا جاتا ہے یہ ہو گیا نا فیصلہ تو جب یہاں قرینہ موجود ہے کہ نبی کی زوجہوں سے متعلق اللہ نے کہا ہے تو آپ نے ترجمہ نسا کا زوجہ کر دیا تو وہاں بھی تو ابن کے ساتھ نسا کا لفظ آیا ہے وہاں بھی تو قرینہ موجود ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ تو اب فوراں ترجمہ میں بات آئے گی ہے ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ سلبات پہدہ محمد و آل محمد بڑی نائت آپ کی توجہات کب امن ہو جی جی تو جاتے ہیں نا سب اب ایک اور میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لئے اگر ہمیشہ نسا کا ترجمہ عورتیں کرنا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے اور آیت یہ ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زبہ کرتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو سب نے نسا کا ترجمہ بیٹیاں کیا ہے جہاں جہاں ابن کے ساتھ نسا آئے گا وہاں ترجمہ بیٹی کیا جائے گا سالبات پڑھیں گا محمد و آل محمد پاہا سالبات پڑھیں گا سالبات پڑھیں گا کہ قرآنے کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا کہ اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اچھا معصوم بھی نہیں ہے نبی بھی نہیں ہے معصومہ بھی نہیں ہے پھر بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے یعنی جو آپ جیسے نظر آئے وہ بھی آپ جیسے نہیں ہے میرا محترم مجمع میرا تھوڑا سا گردن علاقے ساتھ دے اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے ہم سب یہاں ایک جیسے ہیں نا کوئی نبی تھوڑی ہے کوئی معصوم تو نہیں ہے اتنا بڑا مجمع جو ہم ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے انتہائی اہم دستاویزات پر دستخط کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ بھائی دستخط کر دیئے پڑھے لکھے تھے دستخط کر دیئے انگوٹھا کیوں لگوارے ہو تو انہیں شاید خود بھی نہیں پتا کہ یہ نظام کیوں بنایا گیا ہے دنیا میں جتنے عرب انسان رہتے ہیں کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے یعنی دستخط جالی ہو سکتا ہے اللہ کا بنایا ہوا جالی نہیں ہوتا یہ خدرت کا کرشمہ ہے خدرت کا کرشمہ ہے کہ ہر ایک کا اللہ نے یہ ان انگلیوں کے اندر یہ فنگر پرنٹس کا کیا مسئلہ ہے بھائی یہ کیوں لیے جاتے ہیں میرے پولیس کے دوست تشریف فرما ہیں فوج کے دوست تشریف فرما ہیں یہ جب تفتیش کر رہے ہوتے ہیں جب یہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بہت مدد کرتا ہے انگلیوں کے ہاتھ کے نشانات وہ جو آیا جرم کرنے کے لیے اس نے کہاں کہاں ہاتھ لگایا ہوں گے دروازہ کھولا ہوگا کوئی میز کو سرکایا ہوگا کوئی کرسی کو سرکایا ہوگا جی اس نے لوکر کھولنے کے لیے مثال کے طور پر کہیں ہاتھ دیوار پر یا لوکر پر لگایا ہوگا اب وہ ساری جگہ سے وہ جو اس کے ہاتھ کے نشانیں وہ لیتے ہیں اور پھر وہ چور تک پہنچ جاتے ہیں جس کا نشان چھپ گیا ہے چیزوں پر وہی بندہ چور ہے کسی اور کو نہیں پکڑتے یہ فنگر پرنٹ کا جو ایشو ہے جو پاقعدہ ایک موضوع ہے ایک کام ہے بہت واضح کام ہے میں اس وقت آمادہ نہیں تھا اس موضوع کو لانے میں لیکن میں نے مولانا کچھ دن پہلے ایک متعلقہ کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم ہی تو ہیں جو انگلیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا یہ انگلیوں کو علیہ السلام سے ذکر تو نے کیوں کیا ہے سلوات پرہدہ محمد وعالمہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہی قادر ہوں کہ جو انگلیاں بناتا ہوں تو تو یا اللہ تو تو اور بھی چیزیں سارا بزن تو ہی بناتا ہے مگر کہیں اللہ نہیں کہہ رہا آنکھیں میں بناتا ہوں کہیں نہیں کہہ رہا کان میں بناتا ہوں بال میں بناتا ہوں یہ انگلیوں کے اسابے کا لفظ ہے انگلیوں کے بنانے کو اللہ نے اپنی قدرت شمار کیا ہے دنیا میں اگر عربوں انسان ہیں تو کسی کی کسی جیسی انگلی نہیں ہے جب ہمارے ایک دوسرے کے جیسے ہاتھ نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی کردہ سلوات پڑھنے محمد وعالمہ تا وہ جو ہے بات تھوڑی سی اور آگے جائے بسم اللہ یہاں یہاں نبی کی زوجائیں کیسے امت کی مائے ہیں مومنین کی مائے ہیں وہاں تو حکم یہ ہے کہ قرنا فی بیوت کننا خبردار ولا تبر رجنا تبر رجل جاہلیتی لولا خبردار گھروں سے باہر مت نکلنا خبردار زمانہ جاہلیت کی طرح بند سور کے باہر نہ آنا قلنا قولن معروفہ اور جب بھی بات کرنا تو نپی طلی بات کرنا جی یہ تو قرآن نبی مکرم کی زوجائوں کو پردے کا حکم دے رہا ہے ادھر ماں سے تو پردہ واجب نہیں ہے ماں کے اوپر واجب بھی نہیں ہے کہ اپنی اولاد سے پردہ کرے تو عزیزوں میرے بچوں میرے جوانوں میرے بزرگوں میں اپنا سبق دور آ رہا ہوں علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں یہاں ماں سے مراد ماں سے مراد صرف اور صرف تعظیم میں ماں صرف اور صرف تعظیم میں ماں ان کی تعظیم ہونی ہے ان کا خیال رکھنا ہے ان کا احترام کرنا ہے تحریم النکاح ان سے نکاح حرام ہے لیکن سارے احکامات جو ماں کے اولاد کے ساتھ بنتے ہیں وہ نبی کی زوجاؤں کے مومنین کے ساتھ نہیں بنتے ہیں مگر آیت کچھ اور بھی آگے کہتی نظر آ رہی ہے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اولو الارحام اولا بے بازہم باز اور جو نبی کے رشتدار ہیں ان میں باز باز سے افضل ہے تم سب اہل بیت کو برابر کہہ رہے ہو نقن صاحب نے تو مسئلے کو حل کر دیا بڑے ہی لطیف انداز سے نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے ایٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں وہ عدر سبائے نبی مکرم نے ایٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور ایٹوں کے گھر میں چادر میں جنہیں لیا وہ اہل بیت نبوت ہیں وہ سارے گھر میں رہنے والے برابر نہیں ہیں سلوات پڑھ لیں محمد و عالم تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کا کہہ دوں آپ کو وہ اہباب باہر زیادہ ہو رہے ہیں ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آجائے ایک سلوات پڑھی ہے آئیے آئیے آپ ہی سے کہہ رہا ہوں آجائے یہ سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے بھائی تھوڑا تھوڑا سا جوڑی آئیے تھوڑا تھوڑا سا آگے آجائے ملک نارا رسالہ تھوڑا سا بول لیجئے ملک نارا رسالہ بر محمد و عالم محمد نارا سلوات جی ایک اور سلوات پڑھ لیجئے نبی کے ذات پر اللہ محمد و عالم بات بہت روشن ہے کہ ماں ایک پیار بھرا لفظ ہے جب لفظ ماں کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایا سا ہمارے اوپر آ رہا ہو ایک اور سلوات پڑھ لیں میرے بھائی شاہد ولتستانی تشریف لے آئے ہیں اور ابھی نوہ خانی بھی ہوگی یہ نوہ سنائیں گے اور اس ذکر سے متصل ایک اور ذکر بھی آگے بڑھے گا میں اپنے مضمون کو شاہد بھائی تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں ماں ماں دیکھئے خوش خسمتی ہے میری کہ اکثریت جوانوں کی ہے جو مجلس میں ہے یقیناً ان کی ماں زندہ ہیں اور ماں کا زندہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے جن کی ماں زندہ ہیں ان کے لئے گویا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے بلکہ میں تو کیونکہ عام عوامی خطیب ہوں تو میں یہ بات بھی کہتے ہوئے چاہوں گا کہ گزروں کہ ہم بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس دعاوں کے لئے جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں دعا کروانے کے لئے جاتے ہیں خود ہمارے گھر میں اللہ نے ہمارا ایک پیر رکھا ہوا ہے یہ جو ماں ہے نا یہ اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارا پیر رکھا ہوا ہے اس سے جا کر اگر کہہ دینا کہ آپ دعا کر دیں تو یقین جانئے کہ شاید ان پیروں کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں ہمارے لئے لیکن اس پیر کی دعا قبول ہوگی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے ماں واحد رشتہ ہے اور پھر اس کے بعد باپ یعنی اگر ترتیب میں لیں گے تو ماں باپ میں اولہ کون ہے ماں باپ میں بھی اولہ ماں ہے یہ بڑی مشہور روایت سرکار دو جہاں سے آ کر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کی مگر میں ایک وقت میں یا ماں کی کر سکتا ہوں تو میں کس کی خدمت کروں سرکار نے فرمایا ماں کی پھر اس نے کہا یا رسول اللہ دوبارہ ایسے ہی موقع ملے تو میں باپ کی کروں یا ماں کی سرکار نے فرمایا ماں کی اس نے کہا یا رسول اللہ تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی موقع ہو باپ کی خدمت کروں یا ماں کی نبی نے فرمایا ماں کی اس نے کہا یا رسول اللہ اگر چوتھی مرتبہ ایسے ہی ماحول بن جائے کہ میں ایک کی خدمت کر سکتا ہوں ماں کی کروں یا باپ کی سرکار نے فرمایا باپ کی یعنی اگر تمہیں چار موقع مل رہے ہیں تو تین موقع ماں کے حوالے کرو یہ عرض ہے نبی کی چاہت ہے نبی کی خواہش ہے خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں تمہارے اپنے گھر میں ایک ایسا وجود ہے جسے دیکھنے کا ثواب کعبے کو دیکھنے کے برابر بہت بڑا وجود ہمارے گھروں میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں قدر کرو اپنی ماں کی اہمیت جانو اپنی ماں کے زندہ رہنے کو اور ہونے کو ماں عجیب رنگ ہے اس کا ہر رشتے میں حیدر بھائی بہت عرصے سے یہ مجلس ہونے کی تیاریاں تھیں تو ہم میں جلدی نہیں کروں گا شاید بھائی در پانچ دس منٹ اور پڑوں گا ہر رشتے میں ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے حتی بھائی بھائی سے مطلبی ہو جاتا ہے حتی چاچا بھتیجے سے اور بھتیجہ چاچا سے مطلبی ہو جاتا ہے بعض وقت بہنیں بہنیں اور بہن بھائی بھی مطلبی ہو جاتے ہیں لیکن واحد رشتہ ہے جو بغیر غرص کے محبت کرتا ہے اور وہ ماں کا رشتہ ہے ماں کسی مطلب سے محبت نہیں کرتی عجیب رشتہ ہے یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے تو بتائیے کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو کما اوپوت ہے اس کے لئے زیادہ محبت اور جو کما نہیں رہا کسی پریشانی میں ہے اس سے کوئی محبت نہ ہو ہم نے تو الٹا دیکھا ہے جو زیادہ پریشان نظر آتا ہے اس کی محبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہا نہیں آپ اس کا خیال نہیں کرتی وہ تو اتنا حیثیت والا ہے اس کی تو تنخیط نہیں کہا وہ تو خوش ہے اس کے بچے خوش ہیں میرا یہ بچہ پریشان ہے یعنی جو خوشحال ہے اسے کوئی غرض نہیں کہ میرا یہ دونوں بچوں میں اسے زیادہ اہمیت دوں جس کے پاس پیسہ زیادہ نہیں اسے زیادہ اہمیت ہے جس کے پاس پیسہ گو میں ہے ماں خاص طور پر ماں خدا کی اللہ کی صفتِ ربوبیت کا جلوہ ہے ہاں وہ ربِ مطلق ہے یہ رب محدود ہے وہ پوری کائنات کا رب ہے لیکن جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے نا یہ چار بچوں میں ماں کرتی ہے یہ چار بہن بھائیوں میں وہی کام جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے وہ چار بہن بھائیوں میں یہ ماں کرتی ہے ایک مثال دینے جا رہا ہوں اگر کسی ماں کا کوئی بچہ اغوا ہو جائے رہزن اسے چھین کر لے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آ جانے پر اس کے واپس آ جانے پر آپ دیکھیں گے کہ بچے تو چاہ رہے ہیں مگر ماں کو زیادہ محبت اس بچے سے ہو گئی ہے جو بچہ اغوا ہو گیا تھا آپ کہیں کہ اور بھی تو بیٹے ہیں آپ ان کا تو اتنا خیال نہیں کرتی اس کے کھانے کا خیال اس کے آنے جانے کا خیال اس کے بستر کا خیال ہر بات آپ اس کے حوالے کر دیتی ہیں آخر کیا ہے کہا کیا کروں یہ مجھ سے چھن گیا تھا اور چھننے کے بعد دوبارہ مجھے ملا ہے تو اس سے محبت بڑھ گئی مجھے بھی نہیں پتا کیوں محبت ہے مجھے بھی نہیں معلوم کہ محبت کیوں بڑھ گئی بس اندر سے مجھے ایک ہوق سے اٹھتی ہے اگر ایک لمحہ بھی یہ دیر ہو جائے اس کو تاخیر ہو جائے تو یہ مجھے یاد آنے لگتا ہے مگر سبب یہی پتہ ہے کہ یہ مجھ سے چھن گیا تھا عزیز آنگرامی میں نے بہت غور کیا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کیوں کرتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا اللہ کیا تو نماز روزہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا یہ توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے اگر توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا یہ سمجھ میں آ جائے گا نا تو ماں اغوا ہو جانے والے بچے سے کیوں محبت کرتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اللہ کیوں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس لیے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ یہ شیطان کی وادی میں اغوا ہو کے چلا گیا تھا اب یہ پنٹ کر واپس آیا ہے اللہ کی محبت بڑھ گئی توبہ تو وہی کر رہا ہے نا گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو گیا تھا توبہ کر رہا ہے تو توبہ کرنے کی صورت میں وہ شیطان کی وادی سے رحمان کی وادی میں آ جاتا ہے تو رحمان اس سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ موسیق چھن گیا تھا یہ ماں بھی ایسے ہی اچھا اببہ کو تو راضی کرنے میں ہفتہ لگ گیا امہ سے تو مسکر آ کے بات کر لو راضی ہو جائیں گی ماں 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 میں نے کہا کہ ماں اللہ کی صفتِ ربوبیت کا جلوہ ہے اگر کبھی اببہ ناراض ہو گئے کسی بچے کو غصے سے کہا خبردار گھر میں خدم نہیں رکھنا تو ماں اس انتظار میں رہتی ہے کہ اببہ سوئیں تو میں دربازہ کھول کے اسے اندر لے لوں باپ کو یہ چار دن بعد راضی کریں گے مگر ماں تو کبھی ناراضی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جاتی ہے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی ماں یعنی ماں کا جرم کرنے والوں کی ماں جو اپنی ماں کا جرم کرتے ہیں ماں کے دل دکھاتے ہیں وہ ایک مسکرہ کے دیکھنے پر راضی ہو جاتی ہے ختم کر دیتی ہے بات بعد میں دوراتی بھی نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیا تھا اگر یہ بات میری نہیں روشن ہے تو عزیزو اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے دعائے کمیل میں آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں یا سریع رضا اے جلدی راضی ہو جانے والے وہ جو اللہ جلدی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کی صفت ہے ماں یہ اپنے بچوں سے جلدی راضی ہو جاتی ہے یہ اپنے بچوں سے جلدی راضی ہو جاتی ہے میں نے ایک جملہ کہا کہ بڑے بڑے پیروں اور فقیروں کے مزاروں پر ہم جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے ہمارے اپنے گھر میں اللہ نے پیر رکھا ہوا ہے ان سے دعا کروائے یہ جب دعا کرتے ہیں نا تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے میری اور آپ کی کیا حصیت کہ جب اللہ نے نبیوں سے کہا ہے کہ ماںوں کا خیال رکھو خاص طور پر حضرت موسیٰ کے لیے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ام موسیٰ جنہیں قرآن نے ام موسیٰ کہہ کے یاد کیا ہے حضرت موسیٰ کی ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے حضرت موسیٰ کی خاطر ہر ماں اپنے اولاد کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے زہمتیں اٹھاتی ہے برداشت کرتی ہے شاید یہی سبب ہے کہ باپ کی نسبت ماں کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے تولہ جاتا ہے اببہ نے اتنی مرتبہ تمہیں لا کے چیزیں دی ہیں یہ نہیں گنا جاتا تولہ یہ جاتا ہے کہ تکلیفیں کس نے اٹھائی ہیں باپ کی نسبت ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے حملت ہو امہو قرحہ قرآن کہتا ہے ماں نے جو نو مہینے تک حمل کیا اور اس کی ایک ایک لمحے کی تکلیف اٹھائی تم ساری زندگی بھی ماں کی خدمت کرتے رہو تم ماں کی تکلیفوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے جو اس نے نو مہینوں میں ایک مرتبہ بھی کروٹ لی تھی ایک مرتبہ بھی حیدر بھائی بچے جوان بیٹھے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ماں کیا معلوم آج ہی کہ اس مجلس کے بعد ان میں سے بہت سوں کی رویہ ماں سے اچھے ہو جائیں یہ گھروں میں جائیں اور ماں سے لپٹ کے کہیں کہ آج مجلس سن کر آئے ہیں آج کے بعد آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد ماں کی جو زہمتیں ہیں اسی وجہ سے ماں کی فضیرتیں بھی زیادہ بائیں تو حضرت موسیٰ کی ماں نے کتنی تکلیف اٹھائیں پہلے تو ستر ہزار بچے اس بچے کی وجہ سے مارے گئے میں کہتا ہوں ہر بچے کے مرنے پر سوچتی ہوں گی اب کہیں اس کا نمبر اب کہیں یہ نہ مارا جائے یعنی ستر ہزار بچے روزانہ وہاں ہزار مار دیئے وہاں دو ہزار مار دیئے خبریں آتی ہوں گی نا میں تو یہی سمجھاؤں بات کو تو یہ سوچتی ہوں گی کہ اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے اور جب دنیا میں آگئے تو بچانے کے لیے کتنے احتمام کی ہوں گے کیسے بچاؤں اور جس بچے کی خاطر اتنے ہزار بچے مار دیئے اسی بچے کے لیے اللہ کی وحی آگئی اے ام موسیٰ صندوق چاہ بناو اپنے بچے کو صندوق میں لٹاؤ اور اسے نیل کے حوالے کر دو ماں وہ بھی اتنے سے بچے یعنی نونحال بچے کو شیرخوار بچے کو کیسے نہر کے سمندر کے حوالے کر دیں دریائے نیل کے حوالے کر دیں مگر ماں ہو تو ایسی اور یقین جانے جن کی ایسی ماں ہوتی ہیں ان کے ایسے ہی بچے ہوتے ہیں پھر حضرت موسیٰ جیسا بچہ سامنے آئے گا فوراں آوازائی گھبراؤ نہیں ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں یہ تمہاری گود میں واپس آئے گا جب حضرت ام موسیٰ کو اوہینائلہ ام موسیٰ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی کہ بچہ تمہاری گود میں واپس آئے گا اسے صندوق کے حوالے کر دو حضرت ام موسیٰ نے صندوق چاہ بنایا اور بچے کو حضرت موسیٰ کو صندوق چے کے اندر لٹا دیا اور دریائے کے اندر صندوق چاہ بہا دیا اب صندوق چاہ تیرتا بہا جا رہا ہے پانی کے اندر تیرتا بہا جا رہا ہے یہ کنارے کنارے چل رہی ہیں یہ کنارے کنارے چل رہی ہیں کہ کب میرا بچہ میری آنکھوں سے ہو جالو وہ جو صندوق تیر رہا تھا وہ تیرتا تیرتا محل میں چلا گیا کس کے فیرون کے محل میں فیرون نے اپنا محل کچھ دریائے کے اندر بھی بنائے ہوا تھا یعنی کچھ حصہ دریائے کا محل سے گزرتا تھا یعنی دریہ محل سے بھی گزرتا تھا ایک مرتبہ وہ صندوق تیرتا ہوا محل کے اندر چلا گیا اب ان کے سامنے تو دیوار آ گئی یہ کہاں جائیں ام موسیٰ انہیں تو آگے آگے رستہ ہی نہیں ہے محل میں جانے کا محل سے تو آنا ہے تو دروازے سے آو وہاں سپاہی کھڑے ہوئے ایک مسئیبتوں کا سامنا ہے اب ان کے سامنے بچہ نہیں ہے اب کچھ نہیں پتا کہ محل میں بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ادھر کبھی یہ دونوں یعنی فرعون اور حضرت آسیہ بنت مزاہم زوجہ فرعون اچھا عجیب بات رہی ہے فرعون کو ہم لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں اور آسیہ کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں عجیب بات ہے رہا یعنی شوہر ایسا اور زوجہ ایسی یہ کبھی ایسے دریہ کے کنانے پر بیٹھ کر دریہ کی ہواوں سے اور دریہ کی لہروں سے محضوظ ہونے کا کبھی انہوں نے انتظام نہیں کیا کبھی ہوا ہی نہیں ایسا اس دن حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ چلیے کچھ دیر کے لیے دریہ کے کنارے بیٹھتے ہیں اب پہلے تو میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ ہماری اگر بچیاں کسی ایسے سے بے حدی جائیں ہمارے گھر خاندان کی بچیاں ہماری عزیزوں کی بچیاں اگر کسی ایسے سے بے حدی جائیں کہ جن میں سلیقوں کا اختلاف ہو جس میں سلیقے کا اختلاف ہو مثلا یہ لائٹ جلا کے سونا چاہتی ہیں وہ لائٹ بند کر کے سونا چاہتا ہے مثلا یہ مرچے زیادہ کھاتا ہے وہ مرچے کم کھاتی ہیں مثلا وہ یہ رنگ پسند کرتا ہے بیٹ پر بیٹ شیٹ کا اور وہ یہ پسند کر رہی ہے کہ یہ والا کلر تو مجھے پسندی نہیں ہے تو یہ سلیقوں کا اختلاف ہے جہاں سلیقوں کا اختلاف ہوتا ہے وہاں ہمارا معاشرہ محضب خاندانی لوگ اپنی بچیوں کو گاڑتے ہیں یعنی میں پرانی اردو میں کہہ رہا ہوں اپنی بچیوں کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا گزارہ کرو ساتھ رہو کبھی تمہاری بات مان لے گا کب تو کبھی تم اس کی بات مان لو تو ہمارے ہاں سلیقوں کے اختلاف میں تو بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے مگر جہاں عقیدوں کا اختلاف ہو یعنی عقیدہ ہی ایک جیسا نہ ہو تو اول تو بیہتے نہیں ہیں اور اگر بیہ بھی دیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد بچی گھر آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو عقیدے کا اختلاف ہے وہ تو ایسا سوچتا ہے وہ تو ایسا مانتا ہے اب یہاں دیکھئے دونوں میں کتنا شدید عقیدے کا اختلاف ہے ایک اللہ کو مانتا ہی نہیں بلکہ خود کو کہتا ہے میں اللہ ہوں اور ایک کائنات کی پانچ مقدس عورتوں میں سے ایک عورت ہے جس کا جنت انتظار کر رہی ہے یعنی جنت جس کی منتظر ہو اس میں سے ایک حضرت آسیہ ہیں بیوی ایسی شہر ایسا بھئی مجلسی لوگ بیٹھے میں اشارے میں بات کروں گا میں نے تو تاریخ میں بہت دیکھا ہے جہاں جہاں نامناسب شادیاں ہوئی ہیں وہاں انہیں اولاد نہیں دی اللہ نے بڑی نائت بڑی نائت آپ کی توجہ سلوات پڑھ لیں محمد و آلو اور بلند سلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر اب یہ دریہ کے کنارے بیٹھے ہی اس بنیاد پہ تھے کہ کچھ اولاد کے بارے میں بات کر لیں تو حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو ہم کسی بچے کو گودھ لے لیں تو اس نے کہا کہ بچے کو گودھ لیں گے تو وہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو میری تخت میرا تخت تو لڑ دے میری حکومت ہی پلڑ دے کیونکہ نجومیوں نے تو خبر دی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو لڑ دے گا جو تمہیں برباد کر دے گا تو کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو تو کہنے لگے جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا اچھا قائدہ تو بہت اچھا ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے جس ماحول میں وہ پلتا ہے جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کا وہ اثر لیتا ہے یہی حضرت آسیہ نے فارمولہ دیا کہ جب ہم پالیں گے ہماری گود میں ہوگا تو پھر یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا تو قائدہ تو یہ ہوا جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا ہو جاتا ہے لیکن عزیز آنے کے نامی جو کسی اچھے ماحول سے آتا ہے وہ گندے ماحول کا نہیں ہوتا یہ اسے سمجھانا ہوتا ہے میرے سامنے بڑی تعداد میں جمان بیٹھو ہیں اور یہ چار کیمرے تو مجھے نظر آ رہے ہیں اور آٹھ دس مجھے موبائل بھی نظر آ رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں تو نہ جانے جو امریکہ کینیڈا اور اسٹریلیا یورپ میں ہمارے جوان گئے ہوئے ہیں میں ان سے کچھ دیر بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جب وہاں جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے تو کہہ کے تو جاتے ہیں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں پڑھنے کے بعد پھر یہ کوئی اپنی ہی جوب بھی ڈھونڈ لیتے ہیں آچھا ڈاکٹر علیباد صاحب بھی باہر ہی ہیں تو وہ بھی سن رہے ہوں گے میری بات بھئی پڑھ لیا کمال لیا واپس آ جاؤ نا آچھا جیے واپس آتے ہیں نا یہ کبھی کبھی ملنے کے لیے تو ابھی دو سال پہلے گیا ہوتا ہے مگر جب دو سال بعد آتا ہے تو توتلا ہو ہو کے تو اردو بولتا ہے یعنی توتلا توتلا کے تو اردو بولتا ہے کیا ہو گیا وے تمہیں تم نے انگریزوں کو بلتی سکھائی تم نے انگریزوں کو پنجابی سندھی سکھائی تم ان سے تو سیکھ کر آگئے آچھا انگریزی تو سیکھی لی تمہارا ہولیا بھی انہی جیسا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے متاثر ہو تھوڑا کردہ نہیں لاؤں میری بات جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا بچہ اس سے متاثر ہے ہم سب اثر پذیر بھی ہیں اثر گزار بھی ہیں بھئی تھکے نہیں سنیے گا میں جو کہہ رہا ہوں ہم سب اثر پذیر بھی ہیں اثر گزار بھی ہیں جس جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں اور جس میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور اہلِ بیت تو چاہتے ہیں کہ تم اتنے مضبوط بنو کہ دوسروں پہ اثر ڈالو اب علامہ اقبال گئے تھے جرمنی پڑھنے کے لیے تو اقبال نے تو زد پکڑ لی کہ میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا تو علامہ اقبال کی وجہ سے جرمن میونک یونیورسٹی کی جو تعلیمی زبان تھی وہ جرمن زبان ختم کر کے انگریزی شروع کروائی گئی اور علامہ اقبال کی وجہ سے ہزاروں تعلیموں کا فائدہ ہو گیا کہ وہ انگریزی میں پڑھنا شروع ہو گئے تو اقبال جب وہاں سے ڈاکٹر ہو کر واپس آئے پی ایج ڈی وہاں کی نا میونک یونیورسٹی میں انہوں نے جب واپس آئے تو اللہ وہاں اقبال تو اور زیادہ مغربی ہو جانا چاہیے تھا مگر اقبال واپس آ کے اور زیادہ انخلابی ہو گئے یعنی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور زیادہ سنجیدہ ہو گئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص وہاں رہے اس ماحول میں رہے واپس آ کر وہاں کا اثر نہ لے کر آئے بلکہ اپنے اثر کو وہاں چھوڑ کر آئے اقبال نے دو مصروں میں فارمولہ دیا ہے اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ یہ یورپ کی جو چمک ہے نا یہ جو اور یورپ کی تعلیم کی جو چمک ہے اس سے میری آنکھیں پھٹی نہیں میری آنکھیں چندیائی نہیں میں انہیں دیکھ کر خیرہ نہیں ہوا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سلوات پڑھنے محمد و آل محمد پاہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جس کی آنکھ میں جس کی آنکھ میں مدنی سرما لگا ہوا ہو جس کی آنکھ میں نجفی سرما لگا ہوا وہ اسی آنکھ سے تو دیکھے گا جس آنکھ سے مدینہ والا اور نجف والا دکھانا چاہتا ہے کمزور ہو ناتوان ہو خالی ہاتھ ہو فقیر ہو جو تم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہو جس کے پاس علی جیسے مولا کی ولایت ہو جس کے پاس اہلِ بیعت کے کردار اور صیرت کے پہلو ہو وہ کسی اور سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ متاثر کر کے آتا ہے بات روشن ہے ماں حضرت آسیا نے یہ کہہ تو دیا کہ ہم پا لیں گے تو یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا مگر ہوا وہی جو میں ارث کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہاں کے تھے یہاں کے تو تھے نہیں اور جہاں سے آئے تھے وہ اس جگہ سے اچھی جگہ تھی تو جس جگہ سے آئے تھے وہاں کا اثر انہوں نے یہاں چھوڑا اور حضرت موسیٰ کی والدہ جب واپس گھر آ گئی بزاہر روتے پیٹتے واپس آ گئی کہ میرا بچہ تم اسے چھن گیا اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ گود میں واپس لوٹاؤں گا اللہ تیرا انتظار ہے کہ کب تو میرے بچے کا بچے کو مجھے واپس لوٹائے تو حضرت ام موسیٰ تو واپس ہو گئی مگر جہاں ماں کا کردار مکمل ہو جاتا ہے نا وہاں پھر بہن کا کردار شروع ہوتا ہے بڑی نایت بڑی نایت آپ کی توجہ ہو جہاں زہرہ کا کردار مکمل ہو جائے وہاں پھر ثانی زہرہ کا کردار شروع ہوتا ہے لہٰذا ام موسیٰ گھر لوٹائیں مگر اخت موسیٰ نے کہا کہ میں تو دربار میں جاؤں گی حضرت موسیٰ کی بہن جن کا نام ام کلسوم لکھا ہے وہ دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئیں لائن لگی بھی تھی سوالیوں کی دربار میں جانے والوں کی انہیں ٹائم جگہ اس وقت میں نہیں ملا موقع نہیں جانے دیا کہ صاحب وقت پورا ہو گیا جتنے لوگوں کا اندر لینا تھا ہم نے لے لیا اب کل آنا اب یہ کل پھر آ کر کھڑی ہو گئیں دروازے پر اب ان کا نمبر آیا یہ اندر گئیں اندر جو گئیں تو دربار کی جتنی عورتیں تھیں سب ایک ہی پات پر پریشان نظر آئیں کہ وہ جو کل بچہ آسیہ نے اور فیرون نے گود میں لے لیا اور اس کو پالنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم ہی اسے پالیں گے یہی ہمارا بچہ ہوگا وہ تو کسی سے دودھ ہی نہیں لے رہا وہ اسے دودھ پلانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ تو دودھ ہی نہیں پی رہا اور دربار میں کوئی خاتون بھی نہیں ہے کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کو بھی پلا دے اور جو دودھ اس کو دیا جا رہا ہے دوسری چیزوں کا دوسرے جانوروں کا وہ تو دودھ ہی نہیں لے رہا وہ تو کل سے بھوکا ہے کسی سے دودھ نہیں لے رہا اور وہ مسلسل بھوک کی کیفیت میں ہے اب کیا کریں کہاں سے اس بچے کو دودھ پلایا جائے تو جب یہ ہر عورت کو کہتے ہوئے سنانا تو اخت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک کنیز سے کہا کہ مجھے پتا ہے ایک خاتون کا جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اب وہ وعدہ پورا ہوگا جو اللہ نے کیا تھا سلوات پڑھنے محمد و آل محمد پہ دوبارہ لگاؤ گے دوبارہ اب ایک مرتبہ کہا اندر دربار تک خبر پہنچی حضرت آسیہ تک بات گئی انہوں نے کہا بلاؤ اس خاتون کو یہ کیا بتا رہی کہا ایسے ایسے میں جانتی ہوں کنیزوں کو کہا جاؤ جو سورت کو لے کر آ جاؤ اب جب یہ دوڑتی ہوئی گھر آئی نا تو ماں سے کہا اممہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کو تمہاری گود میں لوٹاؤں گا اممہ چلو دربار میں اب یہ وہاں گئی ہیں مگر ماں نے بتایا نہیں کہ میں اس کی ماں ہوں بھئی جملہ کہوں گا ایسے آگے نہیں بڑھوں گا حضرت اممہ موسیٰ نے دربار میں جا کر یہ نہیں بتایا میں اس کی ماں ہوں دودھ پلایا حضرت موسیٰ جیسے ہی گود میں آئے ہمک کے لے پڑ گئے فوراں دودھ پینی لگے اور اس وقت تک دربار میں جانا روزانہ کا جانا تھا جب تک حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کا دورانیا مکمل نہیں ہو گیا ایک دو دفعہ تھوڑی گئی ہیں دربار میں روزانہ بلائی جاتی تھی کہ لے کر آؤ اب وقت آگیا ہے انہیں لے کر آؤ اور کبھی نہیں بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں عزیز آنے گرامی تم کہتے ہو تقیعہ بدت ہے یہاں تقیعہ کرنے سے نبی پلے سالوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پا تقیعہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ بھی نپل پاتے ایک نبی کی حیات مکمل ہوئی ہے تقیعہ سے اور یہ ماں ہے کہ جو ایک خاص جگر رکھتی ہے میں نے پچھلے سال کی چہلوم کی مجلس تھی ایک جملہ کہا تھا اس جملے کو تقرار کر رہا ہوں کہ ماں کے بغیر تو کربلا بھی نہیں سجی کربلا میں شہید ہونے والوں میں ایسے شہید بھی ہیں نا کہ جن کی ماں زندہ ہیں اور ماں اگر اپنے بچے کا لاشہ دیکھے تو وہ ماں کے لئے قیامت کا دن ہوتا ہے مرہومہ مغفورہ بھی اس کیفیت سے گزریں یقیناً سخت ہے ماں کے لئے اور بیٹا بھی علی اکبر جیسا ہو بیٹا بھی قاسم جیسا ہو تو بڑا بڑا امتحان ہے ایک ماں کے لئے کربلا کے میدان میں عزیزو نو ماں ہیں جنہوں نے اپنے بچے خوربان کی ہیں مولا حسین شب آشور خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو ایک خیمے سے ایک ماں کے بچے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بات کرنے کی آواز آئی ایک ماں تھی جو بیٹے سے کہہ رہی تھے بیٹا کل اپنے بابا پہ جان غربان کرنی ہے وہ ماں تھی جنابِ ام لیلہ مادرِ علی اکبر عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ کے آوازیں بلند ہو رہی ہیں میں دو چار منزلیں لوں گا اور اپنے حصے کی جو میری حاضری ہے وہ مکمل کروں گا کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے سے آواز آئی جو ایک ماں دو بچوں سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اونو محمد کل مامو پہ جان غربان کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ وہ جنابِ زینبِ کبرہ ہیں جو اپنے بچوں سے بات کر رہی تھی کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے سے بات کر رہی ہے قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی خاتون ہوں کل اگر تم نے اپنی قربانی میں تاخیر کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے یہ تربیت کا سر تھا اور وہ ماں تھی حضرتِ قاسم کی ماں بی بی ام فروا امامِ حسین کو چھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے سے آواز آئی ایک ماں اپنے بچے سے باتیں کر رہی تھی مگر وہ ماں ہی بول رہی تھی بچے کی طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی اور وہ ماں وہ تھی جو جھولا 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 کے کہہ رہے تھے اے علیہ اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے تم کل اپنے بابا پہ جان کیسے قربان کرو گے یہاں امامِ حسین سے رہا نہیں گیا خیمے میں آگئے فرمایا رباب تیرا بچہ تو سارے شہیدوں سے آگے ہوگا کربلا کے میدان میں جیسی قربانی عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ تکلف کر کے نہ رویا کریں جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا تو امامِ جعفر صادق دعا دیتے ہیں مجلس میں ایسے رونے کا حکم ہے جیسے کسی جوان بیٹے کی میت پر مار ہو رہے ہوتے ہیں امام نے فرمایا اے رباب تمہارا بچہ تو سارے بچوں سے سارے شہیدوں سے آگے نظر آئے گا میں اسے کربلا کے میدان میں لے جاؤں گا یہ ماں ہیں عزدارو اور ایسے ایسے حسین بچوں کی ماں ہیں حضرت قاسم کا کٹا ہوا سر نیزے کی انی پر تھا جب کوفے سے شہیدوں کے سر گزرنے لگے نا قافلہ گزرنے لگا تو ایک قیافہ شناس نے سروں کو دیکھ کر تفسریں شروع کیے قیافہ شناس تھا چہرہ دیکھ کر باتیں بتاتا تھا تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے ان کے حالات بتائے کہ یہ جوان کیسا تھا ایسے ہی حضرت عباس کا چہرہ دیکھا سارے چہرے دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ اس کی نگاہیں حضرت قاسم کے چہرے پہ گئیں تو چہرے کو دیکھ کر اس نے پہلا جملہ تو یہ کہا قافل قتل قمر اب جو مقتل کا جملہ ہے نا میں وہ بیان کر رہا ہوں اس نے حضرت قاسم کا چہرہ دیکھ کر کہا قافل قتل قمر چاند جیسا لگ رہا ہے جو بچہ دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ مجلس ہو گئی عزدہ رو میرا دل کہہ رہا ہے میرے ساتھ ایک اور کربلا کی ماں کو یاد کر لو اور وہ ماں ہے جس نے چار بچوں کو قربان کیا مگر کسی ایک بچے کا لاشہ نہیں دیکھا وہ ماں ہے امب الونین وہ مدینہ منورہ میں ہیں حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لاشے نہیں دیکھے حضرت امب الونین روزانہ جنت البقی جاتی ہیں اپنی انگوشت شہادت سے چار قبروں کے نشان بناتی ہیں اور چاروں بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں لا تدعو امب الونین مجھے امب الونین مت کہا کرو اس لیے کہ امب الونین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں عجرکم علاللہ بس مجلس میرے حصے کا بیان مکمل ہوا ایک ایک منزل اور آگے آجائیے بشیر ابن جزلم کو جب امام سجاد نے فرمایا نا بشیر جاؤ جاکے مدینے میں سنانی سناؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آگیا اللہ اکبر تو بشیر محلے محلے سنانی سنا رہے تھے مرسیہ پڑھ رہے تھے جب محلے بنی حاشم میں آئے نا اور انہوں نے آواز لگائی اب یسرب رہنے کے قابل نہیں ہے حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آگیا تو بشیر کہتے ہیں میں جس گلی سے یہ کہتا گزر رہا تھا اچانک ایک دروازہ کھلا اور میں نے کیا دیکھا ایک قوی حیکل خاتون ہے لمبے لمبے قد والی دراز قد والی ایک بی بی ہے جس کا روب اور جلال ایسا ہے کہ مجھ سے ٹھہرا نہیں جا رہا تھا کہ میں وہاں رکھوں لیکن میں نے کیا دیکھا کہ وہ قوی حیکل بی بی گھر سے باہر آئی اس نے ایک ہاتھ میں عصا لیا ہوا تھا وہ میرے قریب آکر کہتی ہے بشیر کس حسین کی بات کر رہا ہو تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہو کہ تم عباس کی ماں ام المنین سے بات کر رہا بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پہر کاپنے لگے اس بی بی سے میں بات کیسے کروں تو میں نے کہا حسین عبر علی کا قافلہ لٹ کر آ گیا کہ مجھے اتنا بتاؤ حسین کہاں ہیں کہاں حسین کربلا میں مارے گئے عجر حکم علاللہ بس دو جملے سن لیے تو بشیر سے کہنے لگیں یہ بتاؤں حسین کو کیسے مارا کس نے مارا تو کہنے لگا کہنے لگا بی بی آپ عباس کی ماں ہے میں پہلے آپ کے بیٹے عباس کا حال سناوں کہنے لگیں نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤں کہاں پھر میں نے حضرت عباس کے بھائی کا نام لیا عثمان کا حال بتاؤں جعفر کا حال بتاؤں عون کا حال بتاؤں تو ہر مرتبہ کہاں نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا تو ایک مرتبہ زمین پر پہر مارا بس آخری جملے اس بی بی نے زمین پر پہر مارا اور کہنے لگے عباس کیا کر رہا تھا عباس کہاں تھا کہاں بی بی عباس کو پہلے مارا گیا پھر حسین کو مارا گیا عباس کے ہوتے ہوئے کسی نے حسین کی طرف ٹیڑھ ہی نگاہوں سے نہیں دیکھا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین یا اللہین آوازوں پر رحمت نازل فرما مرہومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما ان کی گوتاہیوں سے درگزر فرما ان کے بارسوں کو کار خیر کی توفیق عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما مرہومہ سیدہ رشیدہ عبدی بنت سیدہ انسار حسین عبدی کی مغفرت کے لئے سورہ فاتحہ تلاغ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمہ رحمی مالک یا باہمی کراب وقیستان من السرات المستقبل غیر المغزوب علیه والعظال بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا حسین